ہلو ایوریون اس ویڈیو میں جانیں گے ایٹ ونٹر ویجیٹیبلز کے بارے میں جن کو پوٹ میں ایزیلی گروہ کیا جا سکتا ہے پلانٹس کی گروہ اور کیر کے سمپل اور آسان طریقے جب کو بیسٹ ریزرٹس دیں جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تو پہلے نمبر پہ ہے انین انینز کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ نہ صرف سیٹ سے گروہ کر سکتے ہیں بلکہ انین بوٹم سے بھی اسے گروہ کیا جا سکتا ہے انینز کو سنی سپورٹ فرٹائل اور ویل ڈرین سوائل دیں انینز کی بیسٹ بات یہ ہے کہ آپ نیئرلی کسی بھی ٹائم اسے کھا سکتے ہیں ایز گرین انینز نیکسٹ ویجیٹیبل ہے گارلک جس سے لسن کا جاتا ہے گارلک کے فل ہیڈ کی پہلے روٹنگ کر کے پھر کلوفز کو سیپٹ کر کے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ پہلے اس کے کلوفز کو سیپٹ کریں اور زمین میں دبا کے الگ الگ گروہ کریں گارلک اور لوس سوائل کے ساتھ ساتھ جینرس امانٹ آف ارگینک میٹر دیں پلانٹس کی وارٹرنگ تب ہی کریں جب ٹاپ سوائل لیئر ڈرائی ہو جائے گارلک پلانٹس کے گرد ویڈز کو ریموو کرتے رہیں نیکسٹ وینٹر ویجیٹیبل ہے کالی فلار کالی فلار کو گروہ کرنے کے لئے کول ٹمپریچر چاہیے اسے گوڈ سپلائی آف وارٹر اور ویل نیوٹرینٹ سوائل چاہیے کالی فلار کے ہیڈز جب سکس جو ایٹ انچ بڑے ہو جائیں تو اسے ہارویسٹ کر کے کھا سکتے ہیں فورت وینٹر ویجیٹیبل ہے ترنپ شلجم کول کنڈیشنز میں بہت اچھے گروہ ہوتے ہیں آپ شلجم کو ایسی مٹی میں لگائیں جو اپنے اندر نمی کو ہولڈ رکھتی ہو یہ بہت جلدی تیار ہوتے ہیں شلجم کے ٹاپ لیوز اور روٹس دونوں کھانے کی ہوتے ہیں نیکسٹ ویجیٹیبل جو ایزیلی پوٹس میں گروہ کی جا سکتی ہے وہ ہے ریڈش ریڈش کے سیٹس ایک گہرے پوٹ میں لگائیں اس کی روٹس مٹی میں گہرائی تک جاتی ہیں اسے ڈائریکٹ سیٹس سے گروہ کریں یہ بہت جلدی مچیور ہوتی ہے آپ کو آلموسٹ 25 دیز میں ریڈش ہارویسٹ کے لیے ریڈی ملے گی سکس نمبر پہ بروکلی ہے یہ ایک ہارڈی ویجیٹیبل ہے اب بروکلی کو کول ویدر میں کنٹینرز میں یا پھر گراؤن میں لگائیں بروکلی کے پلانٹس کو 18 انچز کے فاصلے پہ لگائیں بروکلی پلانٹس کی سوائل پہ ملچنگ کریں تاکہ سوائل میں نمی برقرار رہی بروکلی پلانٹس کا سینٹر گراؤن ٹائٹلی پیکٹ تائنی گرین برڈ سے بھر جائے تو اسے ہارویسٹ کر کے رو یا پھر کوکٹ کھا سکتے ہیں سیونتھ ویجیٹیبل ہے پیز یعنی مطر مطر کے سیڈز ایک انچ تک کی گہرائی میں لگائیں اور پلانٹس کا فاصلہ پانچ سے چھ انچ تک رکھیں پی پلانٹ کو سیڈ لگاتے ہوئے اور پھر فلاورنگ کے وقت فرٹیلائز کریں سکسٹی سے سیمٹی ڈیز میں مطر ہارویسٹ کے لئے ریڈی ہوں گے پیز کو ہمیشہ مارڈنگ میں ہارویسٹ کریں ریگولر ہارویسٹ کرنے سے پی پوڈز تعداد میں زیادہ گروہ ہوتے ہیں ایڈ نمبر پہ کیرٹس ہیں کیرٹس کو ہمیشہ ڈیپ کنٹینر میں لگائیں ان پلانٹس کی سوائل کو بونڈ رائے نہ ہونے دیں اگر کیرٹ کراؤن زمین سے باہر نکل آئیں تو اسے مٹی ڈال کے کور کر دیں انہیں جتنی اچھی سن لائٹ ملے گی یہ اتنی اچھی کرنچی سویٹ ہوں گی کیرٹس کو ڈیزیز سے بچانے کے لئے پلانٹس کی سراؤنڈنگ سوائل کو کلین رکھیں ان سب باتوں کے ساتھ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو فور ووچنگ